بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو یہ 1917 کی بات ہے عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جرنل سٹان علی کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا جرنل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے مترجم سے کہا ان سے کہہ دو کہ جرنل تمہیں ایک پاؤنڈ دے گا بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو زباہ کرنا ہوگا کتہ چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے یہ اس کی بکریاں چراتا ہے دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھا ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے چرواہے نے یہ سوچا اور اس کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی اس نے کتہ پکڑا اور جرنل کے قدموں میں زباہ کر دیا جرنل نے چرواہے سے کہا اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو تو میں تمہیں ایک اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی جرنل نے کہا مزید ایک اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو چرواہے نے فوری یہ آفر بھی قبول کر لی جرنل چرواہے کو تین پاؤنڈ دے کر چلتا بنا جرنل چاند قدم ہی آگے گیا تھا کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جرنل اگر میں کتے کا گوشت بھی کھالوں تو کیا آپ مجھے ایک اور پاؤنڈ دو گے جرنل نے انکار میں سر ہلایا کہ میں تو صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا تم نے صرف تین پاؤنڈ کے بدلے اپنے محافظ اور دوست کو زبخ کر دیا اور اس کی کھال اتار دی اور اس کے ٹکڑے بھی کر دیئے اور چوتھے پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو بس یہی چیز میں یہاں دیکھنے آیا تھا پھر جرنل نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہ ہیں لہٰذا تمہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی چھوٹی سی ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے